عوض باللہ من شہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خاور نعیم حاشمی اوفیشل میں آپ کو خوش حمدید کہتا ہوں ناظرین ہماری آج کی کہانی کا انوان ہے عمران خان کی زندگی کو خطرات عمران خان کی زندگی کو خطرات کے حوالے سے میں دو ٹوک طور پر واضح کرنا چاہتا ہوں یہ صرف خدشات نہیں ہیں محض خطرہ نہیں ہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ عمران خان کے بارے میں اچانک پتا چلے کہ وہ کسی حادثے کا شکار ہو گیا ہے اگر ایسا ہو گیا تو میں کئی بار اپنے ویلوگز میں انتباہ کر چکا ہوں کہ پاکستان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہوگا پاکستان میں خانہ جنگی شروع ہو سکتی ہے پاکستان کی بقا کو خطرہ ہو سکتا ہے یہ ساری باتیں میں اس کے باوجود آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ میں عمران خان کے بہت سارے معاملات میں ان کا مخالف ہوں عمران خان کی پولیسیاں عمران خان کے یک طرفہ فیصلے عمران خان کی کلابازیاں عمران خان کا صبح کو کوئی اور بیان دینا شام کو کوئی اور بیان دینا بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو کنفیوز کرتی ہیں لوگوں کو عام آدمی کو کنفیوز کرتی ہیں خود عمران خان کے حامیوں کو کنفیوز کرتی ہیں بہت ساری کمزوریاں ہیں عمران خان میں لیکن کیا کیا جائے کہ عوام کی اکثریت ابھی تک عمران خان کے ساتھ ہے آٹھ مارچ کو جو واقعہ لاہور میں پی ٹی آئی کے احتجاجی مارچ کے دوران ہوا اور علی بلال نامی پی ٹی آئی کا ایک کارکن جس طریقے سے جس تشدد سے مارا گیا اس کے حوالے سے پی ٹی آئی کا موقع بھی آپ کے سامنے ہے حکومت اور حکومتی کارندوں کے موقع بھی آپ کے سامنے ہیں سرکاری ڈاکٹروں کے موقع بھی آپ کے سامنے ہیں لیکن یہ جو کارکن کی موت ہے اس دن یہ موت عمران خان کی موت بھی ہو سکتی تھی اور یہ میں آپ کو بالکل اپنے مکمل توازن کے ساتھ دماغی توازن کے ساتھ میں آپ کے سامنے یہ ارز کر رہا ہوں کہ ہم سب کو جتنے بلوگرز ہیں پولیٹیکل بلوگرز ہیں ان کو یہ مشن بنانا چاہیے کہ حکومت کو یہ وارن کرتے رہے کہ عمران خان کا زندہ رہنا کتنا زیادہ ضروری ہے عمران خان کو اگر آپ سیاسی موت مارنا چاہتے ہیں تو آپ دوسرے تمام حربیں استعمال کریں جو کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں آپ کریں آپ کے پاس پولیٹیکل اقدامات ہوتے ہیں جیسے آپ بشمار گرفتاریاں کر رہے ہیں لیکن پولیس کا استعمال کرنا کیونکہ علی بلال کی جو پوسٹ مارٹم ریپورٹ تازہ ترین میں نے پڑھی ہے بڑے غور سے پڑھی ہے اس ریپورٹ کے پڑھنے کے بعد اس میں کوئی شبہ باقی نہیں رہ جاتا کہ وہ ریاستی ادارے کے یعنی کہ وہاں پر موجود مشتل پولیس کے تشدد سے ہلاک ہوا یہ پوسٹ مارٹم ریپورٹ جو ہے یہ خود بول رہی ہے کہ اس پر جو تشدد کیا گیا وہ کسی عام حادثے کا نہیں ہے کہ جس کے دماغ پر بھی چھوٹے ہیں جس کے جسم کے مختلف حصوں پر تشدد کے نشانات ہیں اور بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ اس بچے کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہوا پی ٹی آئی کے اس کارکن کی جو موت کا باعث بنا تو میں گزارش کروں گا کہ اس دن اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ آٹھ بارچ کو دو طرفہ تسادم ہوا پی ٹی آئی کے کارکن جو ہے وہ پولیس سے بھی زیادہ مشتل تھے پی ٹی آئی کے کارکنوں نے پولیس والوں پر بھی تشہدد کیا پی ٹی آئی کے کارکنوں نے پولیس کی گاڑیاں بھی تبا کی اگر پولیس پر الزام ہے یا پولیس نے واقعی ایسا کیا کہ پی ٹی آئی کے بے شمار کارکنوں کو تشہدد کا نشانہ بنایا پی ٹی آئی کی گاڑیوں کی توڑ پھوڑ کی تو یہ حادثہ جو ہے وہ دو طرفہ حادثہ تھا عمران خان صاحب کو بھی میں درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے کارکنوں کو اگر تشہدد پر اکسائیں گے تو ریاست کا جو مود ہے تشہدد کے ذریعے آپ کو اور آپ کی جماعت کو ختم کرنا اس میں شدت آئے گی حکومتی جو منصوبہ ہے وہ تیزی سے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے عمران خان صاحب آپ کو خدا اپنی حفاظت میں رکھے آپ کے کارکنوں کو حفاظت میں رکھے آپ کی پارٹی کو حفاظت میں رکھے لیکن یہ حفاظت آپ کی اپنی طرف سے بھی ہونی چاہیے ناظرین آج تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلے پروگرام میں خدا حافظ جانے سے پہلے درخواست کروں گا خابر نئی مہاشمی اوفیشل کو سبسکرائب ضرور کریں